موسیقی یا فالس پوزیشن میتڈ بھی اسے کہا جاتا ہے ہمیں فنکشن گیون ہے سائن ایکس مائنس ایکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کوسٹن گیون ہے اپ ٹو فور ڈیسیمل پلیسیز یوزنگ ریگولر فالسی میتڈ ہم نے اس کا پوزیٹیو روٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کوسٹن میں چکے بتایا گیا ہے فور ڈیسیمل پلیسیز تو اس لئے ہم نے اپنے کیلکولیٹر کو فور ڈیسیمل پلیسیز تک فکس کیا ہوا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا فنکشن ہے وہ ہے سائن ایکس مائنس ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو جو ریگولر فالسی یا فالس پوزیشن کا بیسک فورمولہ ہے ایس ایکس این پلس ون ایس ایکول ٹو ایکس سوری ایکس انٹو ایف آف وائ مائنس وائی انٹو ایف آف ایکس ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایف ایف آف وائی مائنس ایف آف ایکس اور جو این ہے وہ اس کی ویلیو سٹارٹ ہوتی ہے فرم زیرو اور پھر ڈیفرنٹ آئیٹریشن پر ون بائی ون انگریز ہوتی رہتی ہے سٹارٹ ہم لیتے ہیں فرم زیرو سے زیرو ون ٹو اینڈ سو اون ویورز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور بیسک کنڈیشن بھی گیون ہے that is ایف آف ایکس انٹو ایف آف وائی مست بھی لیس تن زیرو مطلب یہ ہے کہ ایف آف ایکس اگر پوزیٹیو ہے تو ایف آف وائی نیگٹیو ہونا چاہیے اگر ایف آف ایکس نیگٹیو ہے تو ایف آف وائی پوزیٹیو ہونا چاہیے تاکہ ان کی مٹیفیکیشن سے جو ہمارے پاس ویلیو آتی ہے وہ مست لیس ہو زیرو سے مطلب یہ کہ اس کے ساتھ نیگٹیو سائن ہونا چاہیے تاکہ وہ زیرو سے لیس ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل جیسے کہ ہم پچھلے میٹرز میں کرتے تھے چونکہ ہمیں انیشیل گیس یا انیشیل کچھ ویلیوز ریکوائرڈ ہوتی ہیں فرسٹ آئیٹریشن کے لیے اس لیے ہم یہ جو فنکشن ہوتا ہے اس میں ایکس کی ڈیفرنٹ ویلیوز انزرٹ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ویلیوز پر اس کی جو کیلکولیشن کرتے ہیں تب تک ہم کرتے رہتے ہیں جب تک ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ اس کی اس کا بیہیویر چینج نہ ہو جائے فرم پوزیٹیف ٹو نیگیٹیف اور فرم نیگیٹیف ٹو پوزیٹیف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنا جو ہمارا فنکشن ہے وہ ہم انزرٹ کرتے ہیں فنکشن گیون ہے ہمیں سائن ایکس سائن ایلفہ ایکس اس کے آگے ہے مائنس پھر ہے ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو تو انزرٹ کریں ایلفہ اینڈ ٹو ایکس اینڈ ڈیوائیڈ بائی ٹو تو یہ ہمارے پاس ہمیں جو ہمارا فنکشن ہے بیسک جس کا ہم نے روٹ فائنڈ اوٹ کرنا ہے وہ ہم انزرٹ کر چکے ہیں ہم اپنے کلکولیٹر کو ویلیو آتی ہے زیرو تو ہم نے یہاں لکھا زیرو پھر ایکس کی ویلیو ہم ون انزرٹ کرتے ہیں دوبارہ سے کلک پھر ون پر ہمارے پاس ویلیو آتی ہے پوزیٹیو that is 0.3415 تو ہم نے وہ لکھی یہاں پر اسی طرح پھر ہم ایکس کی ویلیو انزرٹ کریں گے 2 تو کلک پریس کریں پہلے پھر ایکس کی ویلیو دے 2 equal to that is minus 0.0907 وہ ہم نے یہاں پر لکھ لی تو اس طرح سے ہم نے اپنی جو ہمارا فنکشن ہے اس کی ویلیو ہم نے find out کر لی ہیں اب یورز یہاں پر ایک اور جو condition given تھا f of x f of y must less than 0 تو اس لئے ہم اب چیک کرتے ہیں ہم نے چیک کیا ہم نے اپنے فنکشن میں پہلے 1 insert کیا اس سے ہمارے پاس ویلیو آئی 0.3415 جو کہ greater ہے 0 سے اسی طرح پھر ہم نے f2 پر ہمارے پاس ویلیو آئی minus 0.0907 جو کہ less than ہے from 0 so it's mean کہ f of 1 f of 2 is less than 0 so root lies in the interval 1 2 1 اور 2 کی values پر ہمارے پاس جو values آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک root ان کے بیچ میں lie کرتا ہے جو کہ ہم نے find out کرنا ہے تو اب ہم اس 1 کو x consider کریں گے for this formula اور 2 کو y consider کریں گے اور ہم آگے solve کریں گے تو دیکھتے ہیں y is equal to 2 using regular false method جس کا formula x n plus 1 is equal to x into f y minus y into f x divided by f y minus f x اب ہمارے پاس x اور y کی values آ چکی ہیں تو x ہم نے x اپنی جگہ لکھا اور f y اپنے function میں y insert کریں جہاں پر x of y کے لئے ہم insert کریں y sin y minus y divided by 2 پھر minus ہے پھر y ہم نے اپنی جگہ پھر لکھا اور ہمیں آگے چاہیے f x جو کہ sin x minus x divided by 2 division میں ہمیں دوبارہ سے f y چاہیے اس لئے ہمارے جو method میں function میں جہاں پر x ہیں وہاں y insert کریں minus اور پھر آگے f of x تو یہ جو basic formula ہمارے پاس آگئے ہے اب اسی کو ہم calculator میں insert کریں گے اور پھر اسی کی base پر ہم آگے iterations میں values calculate کریں گے تو viewers calculator میں insert کرنے سے پہلے جو ہم نے اپنا function یہاں پر insert کیا تھا sin x minus x divided by 2 اس کو آپ نے remove نہیں کرنا کیونکہ اس کو ہم نے آگے یہ ہم نے use کرنا ہے تو اس لئے اب ہم دوبارہ سے ایک اور function کیسے insert کریں گے calculator میں آپ نے اس کو نہیں چھیرنا بلکل بھی directly یہاں پر جو ہم insert کرنا بٹن پرس کیا پھر یہاں پر x insert کرتے ہیں سارے کی سارے یہ function ہے insert کرتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس x into sin y into اور پھر یہاں سے ہم ڈالیں sin and alpha y اس کو close کر دیں y پھر ہے minus پھر division alpha y y divided by 2 تو یہاں سے ہمارے پاس آئے گا y پھر یہاں سے آپ لکھیں 2 اور یہاں سے ہم اپنے function کو sorry یہاں سے ہم اس کو close کر دیں گے تو sin y minus y divided by 2 ہم insert کر چکے ہیں یہ والا پھر ہے minus تو یہاں سے آپ insert کریں minus پھر آگے y تو y insert کرنے کے لئے alpha and this y اور پھر اس سے آگے ہے sin x minus x divided by 2 تو into sin alpha x پھر minus اور پھر division میں دوبارہ سے ہم لکھیں گے x divided by 2 اور پھر ہم اس کا جو brace ہے وہ ہم close کر دیں گے تو اب ہم یہاں تک insert کر چکے ہیں پھر نیچے division میں ہم insert کرنا ہے sin y minus y divided by 2 تو ہم نیچے آئیں گے یہاں سے insert کریں sin تو یہاں سے click کریں sin پھر alpha اور چون یہاں sin y sorry یہاں سے پہلے ہم ایک brace لگائیں گے start میں ہم ایک brace لگائیں گے تو ہم وہ لگا لیتے ہیں تاک کہ بعد میں ہمیں آسانی ہو پھر ہے minus minus پھر ہے division y divided by 2 تو اس لئے یہ press کریں alpha y divided by 2 اور اس کو ہم close کر دیتے ہیں اس brace کو تو اب ہم یہ part بھی insert کر چکے ہیں پھر آگے ہے minus تو دوبارہ سے ہم minus insert کریں گے پھر ہم brace لگائیں گے اور ہے sin x تو یہاں سے ہمارے پاس آئے گا sin x پھر ہے minus اور پھر division میں x divided by 2 یہاں سے divided by 2 اور پھر اس کا brace ہے ہم close کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ جو function ہے یہ ہم calculator میں insert کر چکے ہیں اب ہم start کرتے ہیں iterations first iteration میں ہم نے n کی value 0 رکھی x ہمارے پاس 1 ہے y ہمارے 2 ہے x اور y کی values ہم نے کہا سلی ہم نے اپنے method میں پہلے 0 رکھا پھر 1 رکھا پھر 2 رکھا جہاں جن value سے ہمارے پاس positive اور negative values آنا start ہو جاتی ہے انہی دو values کو ہم x consider کریں گے اور دوسرے کو y تو 1 اور 2 ہمارے پاس وہاں سے آئیں پھر جو ہمارا فرمولا ہے وہاں پر ہم insert کرنا start کرتے n کی value چونکہ 1 ہے تو x 1 آئے 0 plus 1 تو 1 آیا پھر ہمارے پاس x کی value 1 ہے تو x کی جگہ ہم نے 1 رکھا اور y کی value ہمارے پاس 2 ہے تو یہ جہاں جہاں پر بھی y ہے وہاں پر 2 رکھیں گے تو یہ values ہم نے insert کی اس function میں ہمارے پاس دیکھتے ہیں x1 کی value ہمارے پاس کیا آتی ہے چونکہ یہ سارا جو method ہے وہ insert کر چکے ہیں تو اس لئے calculate کرتا ہے x کی value ہم نے کیا دینی ہے 1 equal to y کی value ہم نے کیا دینی ہے آئے ہی ہمارے پاس 1 7 9 0 1 1 کی value ہمارے پاس یہ آ چکی ہے اب ہم کیا کرنے والے ہیں viewers اب ہم یہ کریں کہ یہ جو ہمارے پاس value آئی ہے اس کو ہم اپنے function میں insert کریں گے کون سے function میں جو ہم question given ہے جس کا ہم root find out کرنا ہے sign x sign x ہے function کیا ہے میں بھول گئی ہم نے اس کو calculate کرنا ہے جو اس calculator میں ہم نے insert کیا تھا اب اس پر ہم کیسے جائیں گے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پر ایک اوپر کی طرف ایک arrow نشان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس calculator میں پچھلے والے جو ہم نے پہلے insert کی تھی اس function پر لے آئی گا اب ہم نے ہمارے پاس جو یہ value آئی ہے اس کو ہم insert کرنا ہے اس method میں x کی جگہ تو calculate dبائیں x کی value دیں اس میں 1.7901 and equal دبائیں اس سے ہمارے پاس ایک value آئی ہے 0.0810 اس value کا ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے صرف یہ check کرنا تھا کہ جو function ہے وہ اس value پر positive value دیتا ہے یا negative value دیتا ہے تو چونکہ یہاں پر ہمارے پاس positive value آئی ہے negative نہیں آئی put this value in the function اس value کی ہم نے بات کی ہم نے اس کو اپنے function میں insert کیا اور اس سے ہمارے two x اور y کی دو values لی تھی اس میں سے ہم negative والی value لیں گے and f 2 پر 2 پر ہمارے پاس negative value آئی تھی اس لئے ہم نے یہاں سے f y والا select کیا ہم نے x select نہیں کیا ہم نے y select کیا جو less than ہے 0 سے تو اس لئے اب جو ہماری condition f of x into f y must be less than 0 و satisfy ہو گئی ہے viewers اس function میں ہم یہ value x 1 کی value صرف اور صرف اس لئے insert کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس سے ہمارے پاس positive value آئی کی یا negative اگر اس سے ہمارے پاس positive value آئی یہ والی تو ہم پچھلے x اور y جو ہے ان میں سے negative values لیں گے negative value لیں گے اور ایک ہم یہ والی رکھ لیں گے ہمیں ہر iteration کے لئے 2 values required ہوتی ہیں ایک x کی ایک y کی تو first iteration میں تو ہم نے اس والے method میں different values insert کی اور جہاں پر positive آئی اور نیگیٹیو آئی انہی دو values کو ہم نے x اور y لے لیا اب چونکہ second iteration کے لئے ہمیں دوبارہ سے دو values required ہیں تو دو values ایک تو ہم یہ لیں گے لیکن ایک اور ہم اوپر والے جو x y ہیں ان میں سے ایک لیں گے اگر اس کو insert کریں ہم اپنے function میں اور اس سے ہمارے پاس negative value آتی ہے تو پھر ہم اوپر والے سے positive value لیں گے اور اگر اس کو ہم insert کریں اپنے function میں اور ہمارے پاس positive value آئے تو پھر ہم اوپر والے سے negative value لیں گے تو اس لئے x1 کی جو value ہمارے پاس آئی ہے اس کو ہم نے اپنے function میں insert کیا اور اس سے ہمارے پاس positive value آئی ہے تو اس لئے اب ہم ایک تو یہ لیں لیکن چونکہ اس سے value positive آئی ہے اس لئے اب ہم اوپر والے سے negative والا لیں گے اور اوپر میں negative ہم نے کس نے دیا تھا ہمیں وہ 2 اور ایک ہماری 2 اب ہمارے پاس جو x ہے وہ یہ value ہم اس کو consider کریں گے اور جو ہمارا y ہے وہ ہے 2 second iteration میں ہم n kia value 1 رکھی تو x 2 بنا x value ہمارے پاس یہ ہے and y kia value ہمارے پاس یہ ہے دوبارہ سے ہم اس کو calculate کریں گے تو دیکھتے ہیں x 2 value کیا آتی ہمارے پاس اب چکے ہمیں دوسرا function required ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اوپر کی طرف ایک arrow نشان بنا ہے اس لئے ہم دوبارہ سے اوپر پریس کریں گے تو ہم اپنے پیچھلے والے method پر آ جائیں گے یہاں سے اب ہم دوبارہ y کی value ہم نے کیا رکھنی ہے 2 تو ہمارے پاس new value آ چکے 1.8891 تو یہاں پر لکھیں 1.8891 x2 کی value ہمارے پاس یہ آ چکے 1.8891 اب ہم دوبارہ سے وہی process کرنے والے ہیں اس کو ہم لکھیں گے اب چکے ہم نے ایک value x اور y میں سے ایک value تو یہ ہی رکھنی ہے مگر suppose ہم x value x کی value تو یہ ہی رکھنی ہے third iteration کے لئے مگر y کی value ہم کون سی رکھیں y کی value depend کرتی ہے اب ہم یہ value put کریں گے اپنے function میں اگر ہمارے پاس positive value آتی ہے تو ہم value لیں گے اگر ہمارے پاس negative value آتی ہے تو ہم یہاں سے positive value لیں گے تو اب ہم اسی کو put کریں گے اپنے method میں function sine x تو آپ calc دبائیں یہاں پر لکھیں 1.88 9 1 9 کہا ہے 9 and 1 equal دبائیں اس سے ہمارے پاس جو value آئی ہے وہ positive ہے اس لیے اب ہمارا جو x ہوگا وہ تو یہ ہی ہوگا next iteration کے لیے لیکن y کیا ہوگا y اب ہم پچھلے والی iteration سے لیں گے negative والا چونکہ یہاں سے ہمارے پاس positive value آئی ہے اس لیے y کو negative والی value لیں گے تو وہ یہاں پر تھا 2 اس function میں اگر ہم 2 put کرتے ہیں 2 تو اس سے ہمارے پاس negative value آتی ہے اور اسی function میں اگر ہم یہ value insert کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس positive value آتی ہے تو اس لئے ہم نے ایک negative اور دوسری positive رکھنی ہوتی ہے تو اس لئے اگر جو ہمارے پاس value آتی ہے اس کو ہم insert کرتے ہیں کہ کیا آتی ہے negative آتی ہے یا positive آتی ہے اسی base پر ہم پچھلی value سے پھر ایک value select کرتے ہیں تو start کرتے ہیں تو ہم نے اس کو check کیا f2 x2 کی جو value آئی ہے وہ ہم نے insert کی اپنے method میں اور اس سے ہمارے پاس یہ value آئی ہے جو greater ہے zero سے اس لئے اب ہم پچھلی value سے جو پچھلے ہمارے پاس two values ہیں ان میں and f is less than zero so root lies between this value and this two تو اب ہم next iteration کے لئے x یہ لیں گے اور y یہ لیں گے so x is equal to 1.8891 and y is equal to two third iteration میں ہم نے n کی value 2 رکھی x کی value ہمارے پاس یہ ہے اور y کی value ہمارے پاس یہ اس والے method میں calc دبائیں اب x کی value دیں 1.8891 تو insert کرتے ہیں 1.8891 equal دبائیں اور y کی value ہم نے رکھنی ہے two تو answer آتا ہے 1.895 1.8951 یہ answer ہمارے پاس آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم دوبارہ سے کیا کرنے والے ہیں اس کو ہم اپنے function میں insert کریں گے ہم check کریں کہ negative value آتی ہے یا positive value آتی ہے 1.8951 5.8951 value ہمارے پاس positive آ گئی ہے اس لئے اب ہم x کی value یہ رکھیں گے مگر y کی value ہم 2 رکھیں گے چونکہ 2 سے ہمارے پاس negative آتی ہے اور اس سے ہمارے پاس positive value آتی ہے تو اب ہمارا جو interval ہوگا وہ کون کون سی values کی بیچ ہوگا ایک 2 ہوگا تو اب ہمارا x یہ رہا اور ہمارا جو 2 ہے وہ یہ x اور y کی یہ دونوں values اب ہم لیں 4th iteration n کی value ہم نے 3 رکھی x کی value ہم نے x 3 سے جو ہمارے پاس آئی تھی ہم نے وہ رکھی اور y کی value 2 رکھی calculate کرتے ہیں x 4 اب ہم calculate کریں چونکہ ہمیں پیچھ لے یہ والا method چاہیے تو اس پر ہم آ جائیں گے ہم یہاں سے calculate کریں x کی value ہمارے پاس ہے 1.8 8 9 5 1 اور y کی value ہمارے پاس ہے 2 تو ہمارے پاس value آ گئی ہے 1. 8 9 5 5 x4 کی value 1. 8 9 5 ہمارے پاس آ چکی ہے دوبارہ سے ہم کیا کرنے والے ہیں ہم اسی کو اپنے function میں insert کرنے والے ہیں جو ہمارا method ہے یہ والا اس میں اب ہم اسی کو insert کرنے والے ہیں 1. 1. 8 9 5 جاتا ہے for next iteration اور y کہاں سے آتا ہے اسی value کو پھر ہم اپنے function میں insert کرتے ہیں اور چیک کرتے ہے کہ negative value آ رہی ہے یا positive آ رہی ہے تو اگر negative آ رہی ہو تو ہم جو پچھلی values ہوتی ہیں x اور y کے یہ x ہے اور y ہے اگر اس x 1 کو function میں insert کرنے سے ہمارے پاس value negative آتی ہے تو یہاں سے positive value لیتے ہیں ایک تو وہی والی value ہوتی ہے جو ہم نے calculate کی ہوتی ہے x 1 ہے اس x 1 کو ہم function میں put کرتے ہیں اگر negative آتا ہے تو ہم یہاں سے positive لیتے ہیں اور اگر positive آتا ہے تو ہم یہاں negative value لے لیتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا اگر آپ کو کوئی confusion یا کوئی question ہو تو آپ comment section میں ضرور پوچھ سکتے ہیں x q plus 3 x minus 5 یہ ایک non linear equation ہے اسی کو آپ اسی method پر try کریں up to four decimal places اپنا calculator fix کریں اور solve کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی confusion یا کوئی مشکل ہو یا solve نہ ہو رہا تو آپ comment section میں ضرور بتا سکتے ہیں میں آپ کو ضرور answer کریں next video میں ہم by section method discuss کریں گے آج کے لئے اتنا ہی کافی تھا ابھی کے لئے اجازت دیں خدا حافظ